تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے جس نے ہمیں سلمان بنایا خیر امت میں ہمیں شامل فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں شامل فرما کر ہم پر احسان فرمایا درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے صحابہ اکرام تابعین اور طبع تابعین سے اللہ راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات جلیل خبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے اصلاف کے نقش خدم پر چل کر جنت تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ کا پیغام یہ ہے یوسیکم اللہ فی اولادکم لذکری مثل حزل ان سے یہین اللہ تعالیٰ تمہیں تعقیدی حکم دیتا ہے تمہارے بچوں کے سلسلے میں کہ وراثت میں ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہوتا ہے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم وراثت علم میراث سیکھ لو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ اس لیے کہ یہ آدھا علم ہے اور یہ علم بہت جلد بھلایا بھی جاتا ہے سب سے پہلے جو چیز میری امت سے اٹھا لی جائے گی وہ علم میراث ہے علم وراثت ہے فرمایا اور ایک موقع پر فرمایا الحق الفرائض بی اہلیہ وراثت کو اس کے حقداروں تک پہنچا دیا کرو وراثت تقسیم کرنے کے بعد اسحاب الفرائض میں مال تقسیم کرنے کے بعد پھر بھی اگر کچھ ترکہ بچ جائے تو میت کے قریبی رشتہ داروں میں سے مرد حضرات کے لئے ہے فرمایا دینی علوم کے اندر بہت سارے علوم ہیں عبادت کا علم ہے عقیدے کا علم ہے معاملات کا علم ہے اخلاقیات کا علم ہے یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں آپ جانتے ہیں ایک ایسا موضوع ہے خاص کر علم وراثت وراثت کہتے ہیں ایک انسان کے مرنے کے بعد اس کا چھوڑا ہوا جو مال ہے اسے جو ہے ترکہ کہتے ہیں میراس کہتے ہیں شریعت کے اندر باقیدہ جو ہے سب کے حقوق بیان کیا گئے ہر ایک کا حق بیان کیا گیا زندگی سے متعلق زندگی میں انسان کے ساتھ پیش آنے والے سارے مسائل ان سب کا جواب جو ہے شریعت کے اندر موجود ہے اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ خاص کر کے علم میراس کیا چیز ہے جیسے کہ میں نے بتایا علم میراس جو ہے ہر انسان کا چھوڑا ہوا مال اس کے وفات کے بعد جو بھی مال بچ جاتا ہے اسے ہم میراس کہتے ہیں ترکہ کہتے ہیں اور شرعی اصول یہ ہے کہ وراثت کا جو مال ہے علم میراس خاص کر یہ مال موروس جو بھی ہے چھوڑا ہوا مال اس کی فوراں فوراں تقسیم ہو جائے عام طور پر ہمارے معاشرے میں اس پر توجہ بہت کم ہوتی ہے مال تقسیم کرنے میں زمانہ گزر جاتا ہے کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں حقدار ہونے کے باوجود کچھ لوگ محروم رہتے ہیں اس لئے خاص طور پر اس موضوع میں یہ بات بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خاص کر یہ موضوع بہت اہم ہے اور یہ حقوق میں سے سب سے اہم حق ہے لوگوں کے حقوق میں سے حقوق العباد میں سے مالی حق وراثت کا جو مال ہے اس کی فوراں تقسیم ہونا چاہیے اور اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام سے پہلے مال مراث کی تقسیم کا کوئی سسٹم نہیں تھا کوئی نظام نہیں تھا لوگ جو ہے دو طرح سے کسی انسان کے چھوڑے مال پر خبزہ کرتے تھے یہ ایک خاندانی اعتبار سے اگر کوئی قریبی رشتدار ہے میت کا بیٹا ہے وہ پورے مال پر خبزہ کر لیتا یا میت کا بھائی ہے پورے مال پر خبزہ کر لیتا یا وہ بھائی بھی نہیں ہے بیٹا بھی نہیں ہے تو چاچا پورے مال پر خابز ہو جاتا ہے یہاں تک کہ بیوہ عورت کے بھی جو ہے لوگ وارث ہو جاتے تھے چاہے تو اس کی شادی کراتے یتیم بچیاں ہیں چاہے تو ان کی شادی کراتے چاہے تو جو ہے ایسے معلق رکھتے تھے اور خصوصاً عورتیں اور بچے اسلام سے پہلے ان کا کوئی حق ہی نہیں تھا بلکہ عورت کو کوئی اہمیتی دیتے نہیں تھے بلکہ اس کی ولادت کو نہوست کا ذریعہ سمجھتے تھے جو ہی معلوم ہوا کہ گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے تو آدمی جو ہے چہرہ چھپا کر کے گھومتا تھا شرم کے مارے کہ گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے بیٹی کو نہوست کا ذریعہ سمجھتے تھے اس کا کوئی مقام بھی نہیں تھا اسی طرح چھوٹے بچے ہیں ان کا بھی کوئی مقام بھی نہیں یتیم بچوں کی کوئی کفالت کرنے تیار بھی نہیں ہوتا بلکہ یتیم کا مال کھانے کے لئے لوگ تیار ہوتے تھے ایک تھا نسبی اعتبار سے دوسرے جو ہے دوسرا جو سبب بنتا ہے خاص کر اُس زمانے میں مال میراث کو جو لوگ جو خفزہ کرتے تھے ایک ہے نسبی اعتبار سے دوسرا ہے سبب سبب کیا ہے ہر وہ شخص جو لڑنے کے لائق ہے بہادر ہے دشمن کو جو ہے گرا سکتا ہے ایسا آدمی مال پر خابض ہو جاتا تھا گویا کہ بہادری خوت اور طاقت کے بلبوتے پر لوگ مال پر خفزہ کر لیتے تھے حق داروں کو حق نہیں ملتا تھا اسلام آنے کے بعد باقیدہ جو ہے عورتوں بچوں ضعیفوں باقیدہ جو ہے ایک تقسیم اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ مال میراث کا حق دار کون ہے تقریباً بارہ افراد کو اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفرائض قرار دیا جن کا حصہ مقرر ہے فکسڈ ہے شریعت میں جن کا حصہ فکسڈ ہے وہ بارہ افراد ہیں اس میں بھی جو ہے عورتوں پر بڑا احسان ہوا سورہ نیسا جو نازل ہوئی ہے یہ پوری سورت تقریباً عورتوں کے حکامات پر ہے اسلام آنے کے بعد اگر کسی پر سب سے زیادہ فائدہ ہوا سب سے زیادہ احسان ہوا اگر معاشرے کے اندر عورتوں پر ایک سورت اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے نام سے ہی موصوم کر دیا سورہ نیسا اس کے اندر احکامات ہی احکامات عورتوں کے نکاح سے متعلق مہر سے متعلق یتیم بچیوں کے حقوق سے متعلق وراست سے متعلق سارے احکامات نکاح قصے کرنا قصے نہیں کرنا ساری تفصیلہ سورہ نیسا میں موجود ہے جبکہ مردوں کے نام سے کوئی سورت نہیں ہے قرآن میں عورتوں کے نام سے ان نیسا کے نام سے وہاں جو اللہ تعالیٰ نے آٹھ عورتوں کو اسحاب الفرائج میں شمار کیا جن کا حصہ مقرر ہے مردوں میں سے چار افراد کو اللہ تعالیٰ نے حصے دار بنایا شوہر ہے باپ دادا ہے بیٹا ہے یہ لوگ جو ہیں شوہر باپ دادا اور ماں شرک بھائی بہن البتہ یہ بیٹے پوتے وغیرہ اصبات میں سے آتے ہیں اور آٹھ عورتیں ہیں جن کی تفصیلات مقعدہ سورہ نیسا کے اندر موجود ہیں الغرض اسلام نے عورتوں پر بچوں پر احسان فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اتاقیت فرمائی لوگو یہ علم سیکھ لو سیکھ لو میں جو ہے انتخال ہونے والا ہوں یہ علم جو ہے اٹھا لیا جائے گا یہ علم جو ہے بھولایا جائے جائے گا بلکہ پورے علوم شریعت کو دو حصوں میں تقسیم کر کے فرمایا یہ علم مراث آدھا علم ہے اس لئے کہ آدھا علوم انسان کے زندگی سے متعلق ہے آدھا کا تعلق انسان کی وفات کے بعد ہے ترکہ جو تقسیم ہوتا ہے انسان کی وفات کے بعد اور اس موضوع کی اہمیت کو ثم سمجھ آپ اس موضوع کی اہمیت کو سمجھنے کے لئے اتنا کا بھی ہے اللہ نے حصہ مقرر کر دیا خود سے حصہ مقرر کر دیا یہ حصہ کسی فرشتے کے حوالے نہیں کیا کسی نبی کے حوالے نہیں کیا اللہ نے خود تقسیم کر دیا شوہر کا یہ حق ہے بیوی کا یہ حق ہے ماں کا یہ حق ہے باپ کا یہ حق ہے بیٹیوں کا پوتیوں کا جو حق ہے اللہ نے تقسیم کر دیا تقسیم میراز جو ہے ویراست کی تقسیم اللہ نے باقیدہ تقسیم کر دیا کہا کہ جو ہے شریع تقسیم اس طرح ہوگی وارثین یہ ہوں گے تین آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے سور نساء میں آیتِ میراز کے اندر تین آیات کے اندر حقوق میراز تقسیم کر دیا اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان ہوا خاص کر عورتوں، ضعیفوں، بچوں سب کے لیے خصوصاً اسلام کے شروعات میں بہت سارے صحابہ اکرام بھی تھے جو خاص کر کے اس موضوع میں بڑے ماہر تھے جب آپ نے فرمایا لوگوں سیکھ لو سکھاؤ لوگوں کو تو باقیدہ صحابہ اکرام کے اندر بڑے ماہرین بھی تھے خطبہ جمعہ کے دوران بھی باقیدہ جو مسئلہ مسائل بیان کر دیتے تھے علم میراس میں تو عام دور بار ہمارے معاشرے میں وراثت کی تقسیم کا تصور بہت کم ہے اللہ ما شاء اللہ شرعی تقسیم ہونا چاہیے اب جو ہے شریعت یہ کہتی ہے بھائی کسی کا انتخال ہو گیا تو اس کے چار حقوق ہیں اس کے مال کے اندر چاہے مال کم ہو یا زیادہ ہو جو بھی مال چھوڑ کے گئے آتا ہے آدمی ان مالوں کے اندر چار حقوق ترتیب کے ساتھ آتے ہیں پہلا حق جو ہے اس میت کے کفن دفن کا معاملہ ہے پہلے اسے جو ہے دنیا سے رخصت کرنا ہے سلاة الجنازہ پڑھنا ہے تو کفن دفن کے اخراجات اس کے مال سے ہی آپ حاصل کریں گے اگر جو ہے کوئی وارث تیار ہو گیا بیٹا ہے کوئی باپ کوئی بھائی وغیرہ تقسیم آگے بڑھ کر بولے کہ کفن دفن کا خرش میرے ذمہ ہے خوشی کی بات ہے اگر کوئی تیار نہ ہو تو ایسی صورت میں میت کے چھوڑے ہوئے مال سے ہی پہلا جو ہے اہم حق اس کے کفن دفن کا انتظام ہوگا یہ پہلا حق ہے دوسرا حق ہے قرض میت کے قرض کے بارے میں حساب و کتاب فوراں کرنا چاہیے بلکہ سب سے بہتر صورت ہے جسے حدیث میں آتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی میت کے جنازہ پڑھانے سے بہلے پوچھتے تھے کیا بھئی اس کا کچھ قرض وغیرہ باقی ہے جب کہا جاتا کہ قرض باقی ہے میت کا فرماتے کہ میں ہی نماز نہیں پڑھاتا اس کا میں ہی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا ہوں گا صلو علیہ صاحبی کم آپ لوگ پڑھ لو اس لئے کہ وہ قرض کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے ایک موقع بر ایسا ہی ہوا صحابہ اکرام میں سے کوئی اٹھے کہے یا رسول اللہ اس کا ذمہ میرے اوپر ہے اس کا قرض میرے ذمہ ہے آپ نے نماز جنازہ بات میں پڑھا دی اس لئے کہ قرض جو ہے حقوق العباد میں سے ہے سب سے اہم حق ہے لوگوں کا قرض چاہے کم قرض ہو زیادہ ہو پہلے جو ہے ترکے میں سے کفن دفن کے خرجات کے بعد قرض کی ادائے گی لوگوں سے لے ہوئے قرض باقیدہ جو ہے اعلان ہونا چاہے نماز جنازہ کے ساتھ اگر کسی کا کسی کو کچھ لیندین باقی ہو ثبوت پیش کر کے شہادت پیش کر کے آپ جو ہے میت کے وارشین میں فلان کے پاس آپ رجوع کر لیں اور میت کو بری کر دیں آپ خاص کر وارشین جو ہے اس کا لحاظ رکھیں بعض جگہوں میں ہوتا بھی ہے باقیدہ اولاد خود کھڑے ہو کر اعلان کرتی ہے کہ ہمارے والد یا ہمارے فلان جن کا انتخال ہوا ہے ان کا اگر کسی کو کچھ خرج وغیرہ ہو تو ہم لوگ اس کے ذمہ دار ہیں یہ چیز خب سے اہم چیز ہے اور خرج میں سے عورت کا مہر بھی قرض ہے شادی کے بعد اگر شوہر نے اگر مہر نہیں دیا تھا الحمدللہ آج بہتر یہ مہر معجل کا رواد چل ہے الحمدللہ ورنہ پہلے جو ہے مہر کا تصور فوراں دینے کا نہیں تھا لوگ جو ہے مہر معجل دیتے تھے لکھ دیتے دس ہزار روپے پندرہ ہزار روپے لیکن ادایگی نہیں ہوتی کب ہوتی ادایگی میت جو ہے اٹھانے کے وقت میں لوگ پوچھتے اگر مہر اگر ادا نہیں کیا تو عورت سے کہتے ماف کر دو لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے آج جو ہے باقدر مہر مہر معجل کے انداز میں لوگ دے دیتے ہیں اسی طرح مہر کے علاوہ قرضوں میں سے زکاة دینا باقی تھا تو اگر اس سال کی زکاة باقی ہے تو وہ بھی ادا کر دیں گے تاکہ اس کا حق ادا ہو جائے جو حق اللہ ہے یہ خاص کر کہ زکاة اللہ کے حقوق میں سے ہے اس کی بھی ادایگی ہو جائے گی پھر اسی طرح قرض کی ادایگی اگر ہو گئی تو تیسرا حق ہے اس کے چھوڑے ہوئے مال میں وسیعت دیکھیں گے آپ اس نے اگر وسیعت کیا ہے تو باقیدہ اس وسیعت کی تنفیذ کی کوشش کی جائے گی اور یہ دیکھنا ہے وسیعت کے اندر کہ یہ وسیعت کسی وارث کے لئے نہ ہو بی بی کے لئے مثال دور وسیعت کیا وہ وسیعت نہیں چل سکتی اس لئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا وسیعت لی وارث وارث کے لئے وسیعت کرنا بیٹے کے لئے وسیعت کیا بیٹی کے لئے وسیعت کیا وہ وسیعت نہیں چلے گی اس لئے کہ وہ لوگ پہلے سے وارث تو ہو رہے ہیں وہ لوگ دوسری شرط یہ ہے کہ وسیعت میں پہلی بات تو وارث نہ ہو جن کے لئے آپ نے وسیعت کیا دوسری بات یہ دیکھنے کی ہے کہ خاص طور پر جتنا آپ جو ہے وسیعت کتنا کیے ہیں وہ وسیعت جو ہے پورے مال میں سے تین میں کا یک حصہ مثال کے دو بر یک لاکھ روپے کوئی آدمی چھوڑ کے مرا تھا کفن دفن کا خرج بھی چلا گیا یا جو ہے خرج تھے چالیس ہزار روپے مثال دو بر خرج تھے وہ بھی ادا ہو گئے اب باقی رہے ساٹھ ہزار روپے ساٹھ ہزار کا جو ہے تین میں کا یک حصہ بیس ہزار روپے اس بیس ہزار میں وسیعت جو ہے پوری کریں گے اگرچہ کہ وہ وسیعت بیس ہزار سے زائد کیوں نہ ہو وہ نہیں دیکھیں گے اس لئے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچیں بیمار پرسی کے لئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے وارشین میں صرف یکھی بیٹی ہے میں چاہتا ہوں کہ میرا پورا مال اللہ کے راستے میں وسیعت کر دوں آپ نے فرمایا کہ نہیں نہیں اجازت نہیں ہے پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آدھا مال دے دیتا ہوں اللہ کے راستے میں کہا کہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ تین میں کا یک حصہ زیادہ ہے تین میں کا ایک حصہ ہونا چاہیے وہ بھی یہ دو اخرجات جانے کے بعد کفن دفن کا خرچ خرزوں کی ادائے گی پھر اس کے بعد چھوڑے ہوئے باقی مال میں سے وسیعت دیکھیں گے خاص طور پر وسیعت کی بڑی اہمیت ہے قرآن مجید میں بار بار ذکر آیا ہے آیت مراز کا اندر چار مرتبے ذکر آیا من بعد وسیعتین یوسی بیہا اودین من بعد وسیعتین یوسین بیہا اودین من بعد وسیعتین توسون بیہا اودین من بعد وسیعتین یوسی بیہا اودین یعنی لوگ جو ہیں قرضوں کی ادائیگی کے معاملے میں اگر تاخیر بھی کریں گے تو قرض والا فوراں آکے حاصل تو کر لے گا لیکن وسیعت کی طرف عام طور پر لوگ توجہ نہیں دیتے اس لئے بار بار وسیعت کا ذکر آیا باقیدہ جو ہے اس کی تنفیظ ہونی چاہیے اس لئے کہ مرے ہوئے انسان کو جو فائدہ پہنچے گا اس کے وسیعت کے ذریعے سے فائدہ پہنچے گا ممکن ہے اس نے کوئی خیر کا ارادہ کیا ہوگا کسی مسجد کے لئے مدرسے کے لئے یا کوئی فلاہ فلاہی کاموں کے لئے خدمت خلق کے لئے کوئی وسیعت کیا ہوگا یہ چیزیں صدق جاریہ بنیں گی اس لئے کہ مال جو کچھ ہے وارثوں میں تقسیم تو ہو جائے گا لیکن مرے ہوئے انسان کو کیا فائدہ پہنچے گا اگر اس نے وسیعت کی ہے باقیدہ اس کی تنفیذ ہوگی حدیث میں بھی آتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کے اوپر دو رات بھی نہ گزرے مگر یہ کہ اس کی وسیعت لکھی ہوئی ہو کہ میرا یہ ارادہ ہے مجھے یہ کرنا ہے اگر میں مر بھی جاؤں تو میرا یہ کام فلان کو کرنا چاہیے میرے مال میں سے کرنا چاہیے باقیدہ ہر آدمی کے وسیعت لکھی ہوئی ہونی چاہیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الغرز وسیعت کی تنفیذ ہوگی تیسرا حق ہے چہتہ حق جو ہے اب جو مال بج گیا ہے اس بچے ہوئے مال کو وارثوں میں تقسیم کرنا ہے وارثوں میں تقسیم کرنا ہے اور اس کے اندر تاخیر نہیں ہونی چاہیے آن طور پر معاشرے میں تاخیر ہوتی ہے زمانہ گزر جاتا ہے چالیس سال پچاس سال طویل عرصہ گزر جاتا ہے لوگ جو ہیں فوراں حق ادا نہیں کرتے بعض لوگ جو ہیں اس چھوڑے ہوئے مال میں فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں ترکے میں بعض لوگ جو ہے محروم رہتے ہیں عام طور پر بہنیں محروم رہتی ہیں کئی بیٹیاں محروم رہتی ہیں یہ چیز جائز نہیں ہے شریعتیں چاہتی ہے کہ خاص طور پر میت کا جو معاملہ ہے اس کا چھوڑا ہوا جو مال ہے فوراں تقسیم ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے مثال کے طور پر کسی نے باقیدہ جو کسی کو طلاق دے دیا اپنی بیوی کو عدت کے ایام گزر رہے تھے شوہر کا انتقال ہو گیا یا عورت نے خلا لیا عدت کے ایام چل رہے تھے اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا جب تک عورت عدت کے اندر ہے وہ بھی وارثین میں شمار ہوگی جب تک عدت پار نہ ہو جائے باقیدہ وہ بیوی بھی باقیدہ وارثین میں شمار ہوگی اگرچہ کہ وہ عدتِ طلاق میں ہے یا عدتِ خلا میں ہے اس لئے کہ جب تک عدت پار نہیں ہو جاتی پار ہونے کے بعد ہی جو ہے باقیدہ جو آپ اسے محروم کریں گے وغیرہ یہ ہے شریعت کا اصول اور شریعت یہ چاہتی ہے کہ باقیدہ جو اس پر عمل ہونا چاہیے اس کے لئے تین الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے آیتِ میراث کے اندر پہلا لحظ فرمایا وسیعتم من اللہ یہ علمِ میراث کے بارے میں ویراست کے بارے میں جو خانون ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے تعقیدی حکم ہے ہر حال میں اس پر آپ کو پورا ہی کرنا پڑے گا پہلا لحظ فرما وسیعتم من اللہ یہ اللہ کا خانون ہے اللہ نے خود تقسیم کر دیا ہے آپ کو محروم کرنے کا یا آپ کو تاخیر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے بعض مرتبے ہم کیا کرتے ہیں اولاد سے کبھی ناراض ہو گئے ہم نے فوراں کہا کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو میرا یہ فلان وارث میرا بیٹا میرے میت کو دیکھنے نہیں آنا میرا چہرہ نہیں دیکھنا میرے مال میں اسے کوئی حق نہیں ہے میں نے اسے آخ کر دیا کہتے ہیں آخ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے آپ کی اللہ نے تقسیم کر دیا ہے یہ اور بات ہے آپ کا بیٹا آپ کا نافرمان نکلا نافرمانی کی سزا اللہ دے گا آپ کے پاس وہ حق نہیں ہے کہ آپ بچے کو مال سے محروم کریں یا آخ نامہ لکھ کے دے دیں یہ آخ نامہ کا سسٹم چلتا ہے ہمارے معاشرے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر وہ بچہ حقیقت میں نافرمان ہے وہ اندلہ جواب دے گا اور اللہ تعالی وہاں پر حساب و کتاب کے وقت میں باقیدہ اس کو سزا دے گا یہ الگ بات ہے لیکن مال سے محروم کرنے کا حق آپ کو نہیں ہے دوسرا جو اور ایک لفظ جو استعمال ہوا اس وسیعت کے بعد فریزتم من اللہ اللہ نے وسیعت کے علاوہ لوگوں کے حقوق کو فرض کر دیا ہے یہ فرض اللہ کی طرف سے ہے بیوی کو اس کا حق ہر حال میں مننا چاہیے بیٹی کو بیٹے کو بہن کو آپ کی ماں کو دادی کو نانی کو جو ہے باقیدہ جو شریعت نے جو حق لکھ دیا ہے وہ ہر حال میں ملنا چاہیے یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے فرمایا تیسرا لفظ استعمال ہوا اس کی اہمیت کے لئے تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے ادھر وفات ہوئی ہر انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ مال انسان چھوڑ کے جاتا ہے پلیٹ فارم کا فخیر کیوں نہ ہو کچھ نہ کچھ ہے مال اس کے پاس بہت صرف فقرہ ہیں باقیدہ اکاؤنٹ ہولڈر ہوتے ہیں ان کا حساب و کتاب ہوتا ہے بینکوں میں تو آج کوئی بھی انسان کچھ بھی چھوڑ کے جاتا ہو باقیدہ شریعت کے حساب سے اس کے وارثین میں تقسیم ہونا چاہیے یہ ہمیشہ یاد رکھئے تیسری بات جو فرمایا اہمیت کے لئے تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں اس میں آپ کو تجاوز کرنے کا کوئی حق نہیں ہے آپ جو جل میں آئے تو تقسیم کریں دل میں نہیں تو جب بولے نہیں ہمارے والد صاحب بھی بہنوں کی شادیاں کر دیئے اس لئے ہم جو ان کو کیوں دیں گے وراثت والدین نے بہنوں کی جو شادیاں کی ہیں آپ کے بہنوں کی ان کا حق تھا وہ رہا وراثت یہ الگ چیز ہے مال جو بھی انسان چھوڑ کے جاتا ہے وہ مال میں شادی شدہ بچیوں کا غیر شادی شدہ بچیوں کا سب کا حق یقیناً اس کا اندر موجود ہوتا ہے اس لئے قرآن کہتا ہے تل کا حدود اللہ آخر میں وعدیں بھی فرمائے وعیدیں بھی آئی جہاں آیتِ میراز ختم ہوتی ہے وہ فرمایا اوما یتعلہ ورسولہ یدخلو جنات تجریب تحتیل النہار یہ ہمارا قانون ہے اگر آپ اس پر عمل کریں گے اطاعت کریں گے اللہ کی رسول کی ہم آپ کو جنت میں داخل کریں گے ہمیشہ کی باغات میں ہاں اگر آپ کی نیت خراب ہو گئی آپ جو ہے وراثت کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے اس کے لئے وعید فرمایا وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو آدمی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے فَإِنَّ لَهُ نَعْرَ جَهْنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا وہ جہنم میں جائے گا ہمیشہ مرے گا اس میں چند پیسوں کے خاطر انسان کی نیت نہیں بدلنا چاہیے ایک طرف ترغیب بھی ہے اگر آپ وراثت کو شرعی طور پر تقسیم کریں علماء سے آپ نے رجوع کیا جاننے کی کوشش کی تین دن جو ہے آپ غم مناتے ہیں سوگ منانے کی اجازت آپ کو دی گئی اللہ ہے کہ عورت کے لئے عدت وفات الگ ہے اگر آپ جو ہے ان تین دنوں کے اندر ہی فوراں بیٹھے فوراں جو ہے اس کے حساب و کتاب کا اندازہ لگا کر کے شریع تقسیم کر دیئے آپ کے لئے فرمائے اگر آپ جو ہے اس میں نیت خراب ہو گئی مال دینا نہیں چاہتے آپ یا کچھ دے کر کے کچھ حصہ جو ہے آپ حضم کر لینا چاہتے ہیں فرمائے مال کی تقسیم میں جو اللہ اس کی رسول کی نافرما نہیں کرے گا فرمایا کہ اس کے لئے جہنم تیار ہے اس میں ہمیشہ رہنا پڑے گا الغرز علم میراس بہت عام ہے وراست کی تقسیم شریعتوں پر ہونا چاہیے اسی لئے اللہ نے یہ بھی فرمایا اگر آپ کو نئی معلوم ہے کئی چیزیں آپ کو نئی معلوم ہیں فَاسْأَلُوا أَحْلَ الزِّكْرِ اِنْكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَلَمَا سے پوچھو اس علم میں جن کو درک حاصل ہے ان لوگوں سے پوچھو اگر آپ کو نئی معلوم ہے جاننے والوں سے پوچھ کر کے مسئلہ حل کرو آپ اس لئے کہ دنیا کے بہت سارے مسائل میں آپ جو ہے ہر جاننے والے کے پیچھے کہ بھاگتے رہتے ہیں یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے یتیموں کا معاملہ ہے بیواؤں کا معاملہ ہے کیوں تاخیر کر رہے ہیں آپ اس لئے فرمایا جہنم کی دھمکی دی جا رہی ہے ایسے لوگوں کو جو مالِ میراث زمانہ زمانہ رکھ کر کے تقسیم نہیں کر رہے ہیں خود فائدہ اٹھا رہے ہیں کئی لوگ آج ہمارے گھروں میں آج ہمارے گھروں میں ریلیشنشپ کے اندر جو درادے ہیں رشتہ ہمارا مضبوط نہیں ہے بھائی بھائی کا دشمن بہن بہن سے دشمنیاں کیوں خقوق میں جہاں حق تلفیاں ہوتی ہیں اس کا ایک سبب یہ بھی ہے والی صاحب کا انتقال ہوا کچھ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں کچھ لوگ نہیں اٹھا رہے ہیں تو کیسے جو ایک آدمی اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھی طریقے سے رہ سکتا ہے جب بھائی اس کا حق نہیں دے رہا ہے یا بھائی بہنوں کا حق نہیں دے رہا ہے ہمارے تعلقات کے اندر جو کمی آتی ہے رشتہ داریوں میں جو فرق آ رہا ہے وہ محبت باقی نہیں ہے اس کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ ہم لوگ سرعی معاملے میں منمانی کرتے ہیں ہم لوگ وہ چیزیں جو ہمارے لئے آسان ہیں فوراں خبول کر لیے جہاں جو ہے مال کا معامل آیا وہاں جو آزمائش آگئی آپ کے واسطے اللہ نے صاف فرمایا فرمایا کہ آزمائش ہے یہ مال یہ دولت مال کی تقسیم ہونی چاہیے پھر اس کے بعد شرعی اصول کے اندر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کچھ حضرات ہیں کبھی بھی محروم نہیں ہوتے ان کا حصہ ہر حال میں مل کے رہتا ہے چھے افراد ہیں وہ چھے طرح کے لوگ ہیں چاہے وہ مال کم ہو یا زیادہ ہو ہر حال میں وارث ہوں گے مثال کے طور پر ماباپ زندہ ہیں ہر حال ان کا حصہ مل کر رہے گا ماباپ کا حق ہر حال میں ملے گا چاہے بیٹا مرے چاہے بیٹی مرے مال کچھ بھی چھوڑ کے گئے ہیں اس مال میں ماباپ کا حق ہمیشہ باقی رہے گا چھتا حصہ ماں کے لئے باپ کے لئے پھر دوسرے تیسرے نمبر پر میاں بیوی ہیں بیوی کا انتقال ہوا شوہر زندہ ہے شوہر کا انتقال ہوا بیوی زندہ ہے دونوں جو ہیں ہر حال میں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے چاہے ایک سے زائد بیویاں کیوں نہ ہوں چار چار بیویاں ہوں یقیناً جو ہے وہ چاروں جو ہے اگر اولاد ہیں اگر مرہوم کے اولاد ہونے کی شکل میں آٹھوں حصہ اس میں برابر چاروں کو تقسیم کریں گے ہم اولاد نہیں ہے چوتہ حصہ ملتا ہے بیویوں کو یہ شرعی تقسیم ہے ہر حال میں بیوی وارث ہوگی جیسے میں بتایا چاہے وہ متلقہ کے انہوں عدت میں ہے چاہے وہ مختلیہ کے انہوں خلے کی عدت گزار رہی ہے اب عدت ختم نہیں ہوئے ایام یقیناً وارث ہوگی میاں اور بیوی عام توبر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا انتقال ہو گیا گویا کہ داما سے بھی رشتہ ہمارا ختم ہو گیا جب بیٹی کا کوئی چھوڑا ہوا مال ہے عام توبر بعض جگہ میں داماد کو بھی لوگ جو ہے ایسا سمجھتے ہیں گویا کہ وہ بھی مر گیا داماد داماد ہی ہے اگر اس کی بیوی کا انتقال ہوا ہے تو اسے ہر حال میں وہ رشتہ باقی ہے اس کا حق مل کر رہے گا شوہر اور بیوی بیوی اور شوہر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے یہ اور بات ہے حصوں میں فرق ہوتا ہے مثال دور شوہر کا حق ہے دو حالتیں ہوتی ہیں شوہر موجود ہے بچے بھی اگر موجود ہیں تو چوتھائی حصہ شوہر کو ملتا ہے اگر بچے نہ ہوں تو آدھا مال جو ہے شوہر کے لئے ہے اللہ تعالیٰ خانون دیکھئے بچے اگر نہیں ہیں تو شوہر کو جو آدھا حصہ مل رہا ہے بچے موجود ہیں تو باپ کا حصہ کم ہو گیا بچوں کی وجہ سے اسی طرح بیوی کا معاملہ حصہ ہی ہے بچے اگر رہیں تو آٹھوہ حصہ بچے اگر نہیں ہیں شوہر ہوتا یہ حصہ یہ ملتا ہے شریعت کے اندر اور دو حضرات ہیں جو ہمیشہ وارث ہوتے ہیں بیٹا اور بیٹی بیٹا اور بیٹی جو ہیں ہمیشہ وارث ہوتے ہیں کبھی جو ہے آپ ان کو محروم نہیں کر سکتے چھے افراد زوجائن ولدائن ابوائن کہتے ہیں ان کو ہم میان بیوی شوہر اور بیوی ماں اور باب بیٹا اور بیٹی یہ لوگ جو ہیں ہمیشہ ہر حال میں وارث ہوتے ہیں تو اللہ تعالی نے میراس کے اندر وعدے بھی فرمائے وعدیں فرمائی خانون تقسیم بتا دیا اور یہ چیزیں بتا دیا دیکھو بعض مرتبہ آدمی مال کی محبت میں کچھ ایسی حرکتیں کر دیتا ہے مال پانے کے لئے اللہ تعالی نے وراست میں رکاوٹ بننے والی چیزیں بیان کر دیا اللہ تعالی پہلی چیز رکاوٹ جو بنے گی وراست میں مثال دوبر قتل ہے باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا یا بیٹے نے باپ کو مار دیا اگر وہاں قتل کا واقعہ پیش آ گیا ہے تو وراست میں کوئی حق نہیں ہے اگر مال کی محبت میں انسان اندھا ہو جاتا ہے شریعت نے کہا مال کے معاملے میں ہمارا یہ قانون ہے قاتل کبھی وارث نہیں ہو سکتا جو خاتل ہے وہ محروم رہے گا ہمیشہ کے لئے خاتل کے لئے کوئی حق نہیں ہے اور بعض میں بعض حالات ایسے بھی ہوتے ہیں بعض گھروں میں نہیں ہونا چاہیے میں بول رہا ہوں کہ اولاد جو ہے ماں باپ کی موجودگی میں ماں باپ سے جو ہے اپنا حق وراست مانگنا شروع کر دیتے ہیں میرا حق مجھے دے دیجئے ابھی سے آپ کو کوئی حق ہی نہیں ہے مانگنے کا اولاد کو کوئی حق نہیں ہے کہ ماں باپ سے ان کے زندگی میں وراست کا مطالبہ کرو وراست کب ملتی ہے باپ کے مرنے کے بعد ملتی ہے اور آپ کا مال تو نہیں ہے یہ ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے نوجوانوں کو آپ کا مال نہیں ہے یہ باپ نے کمایا ہے اس کی جائداد ہے اس کی مرضی ہے وہ جب وہ چاہے تو زندگی میں ہبا بھی کر سکتا ہے وہ شخص اگر نہ چاہے ایسے ہی چھوڑ کے چلا گیا بعد میں لوگ تقسیم کر لیں لیکن اولاد کا یہ مطالبہ میرا حق مجھے دے دیجئے نعوذ باللہ من ذالک یہ جو ہے خطرناک معاملہ ہے کسی وارث کو اپنے مورس کی زندگی میں اپنے باپ کے زندگی میں مال مانگنے کا کوئی حق نہیں ہے اللہ ہے کہ بعض لوگ احتیاطاً ہبا کرنا چاہتے ہیں ان کی اجازت ہے کہ ہبا کے اندر دو شکلیں ہوتی ہیں کہ باپ اگر چاہے تو زندگی میں تقسیم کرنا چاہے ہبا کہتے ہیں گفت ہم دیتے ہیں تو اس میں بیٹا اور بیٹی دونوں کو ایکول دے دیا یا جو ہے بیٹے کو ڈبل دیا بیٹی کو جو سنگل حصہ دیا شریعت عبار سے ترقے کے عبار سے یہ باپ کو اختیار حاصل ہے ہاں دینے کے بعد ضرورت پڑی باپ کو دوبارہ لے بھی سکتا ہے ہبا کے اندر والد کو یہ حق خائے لیکن عام توبر دوسرے لوگ جو ہبا کرتے ہیں ان کے لئے ایک بار دینے کے بعد دوبارہ لینے کا حق نہیں ہے حدیث میں آتا ہے اگر کسی نے کسی کو تحفہ دے دیا گفت دے دیا دوبارہ مانگتا ہے میں آپ کو دیانا وہ چیز مجھے واپس کرو بول رہا ہے وہ اس کی مثال ایسے جہاں کتہ ہے خائے کر کے چاٹ رہا ہے فرمایا اللہ ہے کہ باپ کو اپنی مرضی سے ضرورت پڑھنے پر اگر وہ جو ہے لے رہا ہے تو اولاد کے اندر اس کی اجازت ہے ہاں باپ کا حق اپنے اولاد کے مال کے اندر بہت زیادہ ہے آپ بجائے اس کے کہ ماں باپ سے مال مانگیں اگر ماں باپ اگر اچھا ہیں تو آپ سے جو ہے آپ کا مال لے سکتے ہیں باپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ بیٹا جو خرشہ نہیں دے رہا ہے تو فرمایا اگر باپ نے آپ کے مال کو بغیر اجازت کے حاصل بھی کر لیا تو کوئی گناہ نہیں کیا اس لئے کہ تم خود جو ہے باپ کے کسب سے ہو فرمایا یہ جو خاص کر شریعت کا معاملہ ہے تو ہبا کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خائدہ یہ بھی بتایا نعمان بن مشیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی حدیث آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم مال کی تقسیم میں آپ لوگ انصاف سے کام کرو زندگی میں آپ دے رہے ہیں انصاف کرو سب کے ساتھ برابری کا معاملہ کرو ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی کو زیادہ دے دیئے کسی کو محروم کر دیئے یہ آپ کے لئے جائز نہیں فرمایا ہبا میں بھی عدل ہونا چاہیے انصاف ہونا چاہیے حضرت نعمان بن مشیر کے حدیث میں آتا ہے کہ ان کے والد مشیر نے حضرت نعمان کو ایک غلام تحفے میں دیا تو حضرت نعمان کی والدہ نے کہا میں تمہارے اس ہبا سے راضی نہیں ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناو میں بعد میں راضی ہوتی ہوں پہنچے حضرت بشیر کہا یا رسول اللہ میرا یہ بیٹا ہے نعمان میں اسے ایک غلام دینا چاہتا ہوں آپ نے پوچھا کیا اس کہلاؤں اور بھی اولاد ہیں کہا کہاں فرمایا اعدلو بین اولادکم جاؤ بچوں کے درمیان برابر ہی کرو معاملہ کرو ہو سکتا ہے ہمارے پانچ بچوں میں چھے بچوں میں کوئی کچھ فرما پردار ہے کچھ نافرما نہیں ہو سکتا ہے لیکن اس کی وجہ سے ہم کسی کو محروم کر دیں یا اس کے لئے آخنا مالک دیں اس کی اجازت نہیں ہے تو ہبا کرنے کی اجازت ہے اور ہبا آج کے زمانے میں ریجسٹریشن کے ساتھ اس کی تکمیل ہوتی ہے ہبا میں قبضہ شرط ہے ہبا کے اندر قبضہ اہم شرط ہے اور قبضہ کیا ہے ریجسٹریشن جس میں آدمی مالک بن جاتا ہے تو الغرض ماں باپ کو چاہیے کہ عدل انصاف کا معاملہ کریں اگر وہ چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے آخری میں ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کریں تو ان کے لئے چاہیے کہ خاص کر بچوں کے معاملے میں لیندین کے معاملے میں عدل انصاف کا معاملہ بھی کریں اور خصوصا ہبا کے اندر جب آدمی دینا ہی چاہتا ہو اپنے لئے کچھ حصہ جو مناسب سمجھتا ہے پہلے الگ کر لیں پھر اس کے بعد لوگوں میں بچوں میں تقسیم کریں چاہے آئندہ چل کر آدمی اپنے بچوں کا محتاج ہو کر فقیری میں غریبی میں زندگی گزار ایسا نہیں ہونا چاہیے بعض حدیثوں میں یہ بھی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی آپ لوگ جو ہے پورا مال تقسیم مت کرو کچھ حصہ اپنے لئے محفوظ رکھو یا ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ پورا مال آپ لیلہ فلیلہ تقسیم کر دیئے فقرہ میں مساہ کی ان میں جہاں جہاں خرچ کرنا تھا کر دیئے فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظر ورثت کا اغنیا تم اپنے بچوں کو خوشحال بنا کے چھوڑ کے جاؤ یہ بہتر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری وفات کے بعد تمہارے بچے لوگوں کے پاس بھیگ مانگنا شروع کر دیں کہ کہاں تک لحاظ رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر ماں باپ سے فرماتے ہیں کہ عدل کرو عدل کرو کچھ حصہ اپنے لئے رکھو اور فرمایا جا رہا ہے کہ پورا مال صدقہ خیرات کرنے کے بجائے اپنے بچوں کو ذرا خوشحال بنا کے بھی جاؤ فرمایا اور ادھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یتیموں کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش مت کرو جو اولیاء ہیں جو سرپرس لوگ ہیں یتیموں کا مال ان کے پاس موجود ہے ان سے کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو اگر آپ نے یتیم کا مال ہڑپ کر لیا تو فرمایا اللہ تعالی نے جو لوگ مال یتیم کھا لیتے ہیں حق ادا نہیں کرتے ان لوگوں کا گویا کہ وہ لوگ مال نہیں کھا رہے ہیں نعر جہنم سے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں فرمایا آگے شل کے وہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے فرمایا اللہ تعالی نے خواست کر کے یتیموں کے مال کی حفاظت کی تعلیم بار بار خواست کر کے قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی اس کے احکامات ملتے ہیں خصوصا آج جہا ہمارا جو معاشرہ ہے غقوق کی ادائیگی میں بہت پیچھے ہیں جہاں لینا ہو آدمی سب سے پہلے پہنچتا ہے جہاں دینا ہو ٹالمٹول کرتا ہے حدیث میں آتا ہے ایک آدمی حیثیت ہونے کے باوجود مال تقسیم کرنے میں مال دینے میں خرص کی ادائیگی میں لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں اگر ٹالمٹول کر رہا ہے یہ تو ظلم ہے یہ سراحت کے ساتھ ایسا آدمی جو ظالم ہے اس کی عزت و عبر و لوٹنے کی بھی جادت دی گئی شریعت کے اندر تو لہذا خاص کر یاد رکھیے کہ ہر انسان کی وفات کے ساتھ چاہے وہ کچھ مال چھوڑے کچھ زیادہ بھی چھوڑے بلکہ ہمارے اسلاف میں ایسی مثالیں ملتی ہیں ایک صاحب کا انتقال ہوا ان کی دو بیویان تھی جب دوسری بیوی کو اطلاع ملی کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا اس وقت وہ عورت جو ہے آٹا گوند رہی تھی اطلاع ملی شوہر کی وفات ہو گئی وہ عورت اس کا تقویٰ دیکھو فورا وہ اپنا ہاتھ اٹھا لیتی ہے کہتی ہے اس مال میں اس آٹے میں اور لوگ بھی شریک ہیں اس لئے کہ میرے شوہر کا آٹا ہے یہ ہونا چاہیے پیسہ عام نہیں میرے دوستو اس لئے کہ پیسہ آپ کے ساتھ نہیں آتا آپ کے کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتا کفن کا کوئی ٹریڈ مارک نہیں ہوتا مال اور دولت جو ہے ایک فتنہ ہے تقویٰ چاہیے معاملات کے اندر تقویٰ چاہیے معاملات کے اندر اصل چیز تقویٰ ہے اللہ کا ڈر یہ مال کچھ بھی نہیں ہے آدمی کروڑ پتی کیوں نہ ہو جب مرے گا تو خالی ہاتھی جائے گا دنیا سے کچھ بھی لے کر نہیں جائے گا اس لئے خصوصا لوگوں کے حقوق کے معاملے میں آپ کو نہیں معلوم ہے ممکن ہے نہیں معلوم ہے اب آئیے علماء سے پوچھئے شریعت کا جو حکم ہے وہ جاننے کی کوشش کیجئے اس پر عمل کیجئے تب چل کر کے بھائی بہنوں میں الفت محبت خاندان میں الفت محبت سارے چیزیں باقی رہیں گی جہاں آپ ہڈپ کرنے کی کوشش کریں یا کچھ زیادہ دبانے کی کوشش کر لیں گے اس سے جو ہے رشتوں میں فرق آئے گا اس کے علاوہ جو وعیدیں جو آئی ہیں نعر جہنم کی وعیدیں آئی ہیں ان سب سے اللہ کی پناہ مانگئے میں اس پر اکتفا کرتے ہو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں حقوق کی ادائیگی میں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے شریعت کا علم حاصل کر کے شریعت پر عمل کرنے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالی ہمیں عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کی درستگی کی توفیق نصیب فرمائے اللہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ ایمان کے تخاظوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں الفتر محبت خائم فرمائے ہمارے مال میں اولاد میں اللہ برکت نصیب فرمائے ہماری تجارتوں کو اسلامی تجارت بنا کر کے زندگی گزارنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے جب اللہ ہمیں دنیا سے اٹھائے تو اللہ ہم سے راضی ہو ہم اللہ سے راضی ہوں کلمے کی موت نصیب فرمائے اخول خول ہادا استغفر اللہ لولکم ولسائر المسلمین من کل ذم فاستغفروہ انہو ہوا الغفور الرحیم